بلکم سوڈنٹس بات کریں گے پروبلمز آن فیزیکل کانٹیٹیز میں جس میں پہلا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے ہاو کین یو ڈیفرنشیئٹ بیٹوین بیس این ڈرائیف کانٹیٹیز اب اس میں اگر سوڈنٹس ڈیفرنشیئٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ اس دونوں میں کس طرح سے جو ہے ان دونوں کو الہدہ کر سکتے ہیں یا پھر ان میں ڈیفرنس جو ہے جو ان میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں یعنی کے بیس کانٹیٹیز میں اور ڈیرائیف کانٹیٹیز میں اب اب جب جو ہمارے پاس بیس کانٹیٹیز آ جاتی ہیں اس میں اگر میں آپ کو table دکھاؤں ہوں تو ہمارے پاس یہ table ہے جس کے اندر میں نے بیس کانٹیٹیز جو ہیں وہ لکھتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 7 جو ہیں وہ ایسی کانٹیٹیز ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں بیس کانٹیٹیز تیک جن میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں length, mass, time اور electric current اور thermodynamic temperature اور امامنٹ او سبسٹینس کے بعد ہمار screenshot لونیالnn task اے کامل کی جو قیام ٹھولی خلی tema وہ ہمارے پاس کونس ہوتی ہیں جو کہ ان بیس کونٹیٹیز سے ہی نکالی جاتی ہیں یعنی کہ آپ بیس کونٹیٹیز کو ملٹیپلائے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ یا ان کو ڈیوائیڈ کر کے یا جو بھی آپ فارمولا جنریٹ کرتے ہیں ان بیس کونٹیٹیز کے ساتھ وہ ہمارے پاس as a result جو ہے وہ ہمارے پاس بنا دیتے ہیں ڈرائیو کونٹیٹی ٹھیک اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک زندگیتیز کے لئے ہیں جو جو بیس کونٹیٹیز کی example میں ، اگر میں صب سے پہلے اگر بیس کھونٹیٹی دیو آئند کرتی ہوں تو وہ ہمارے پاس کیا آجاتی ہے ہمارے پاس آجاتی ہے لیندھ دیکھ کے اب لیندھ جو ہے تو ہمارے پاس کئا ہے؟ میٹر ہے اور یہ انگیار میں نے جو ہے اس کیس میں میں نے یہاں سارے جو ہیں وہ ایسا عينیل جو ہیں وہ لگ دی ہیں کیونکہ ایسا عینیل poly consequences کا gelsишن design جہاں ہمیں اسی عینیل جساں ہمیں اسی عینیل خدمی такиеingenٹ ہیں تو اس وجہ سے یہاں جو ہاں ایسا عینیل متس کے ہمارے کلومیٹر بھی آجاتا ہے اور اسے چھوٹے یونٹس ہیں وہاں پاس سینٹی میٹرز پہ آجاتا ہے لیکن جو ہے ہم نے اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسا یونٹ میں ہی دینے ہوتے ہیں لیکن اگر میں دیکھوں کہ میرے پاس جو یہ تو میرے پاس فرونٹس ہوگی بیس کونٹیٹی اب میرے پاس جو ڈرائیف کونٹیٹی ہوگی وہ میں کس طرح سے بناوں گی اگر میں اس بیس کونٹیٹی کو یوز کرتے ہوئے ڈرائیف کونٹیٹی بنانا چاہتی ہوں تو میں مثالمیں لیند کو ہی نسے کھونی ہے سے اپرمائے پر لیند کو بھانیوں لیند ف tempting تو میرے پاس پہر پاس میرے پاس کس طرح بنا دیتا ہے اسرنٹس ہو ایڈیا اور بناتا ہے ایڈیا اور سکرری کی Bonjour하고 to me میں نے ایک بلوک بنایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینٹ اور ویٹ برابر ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ایریہ ہوگا یعنی کہ لینٹ انٹو ویٹھ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایل کروز ایل یعنی کہ l ملٹی پلایا بائے l جو کہ ہمیں ایریہ بنا دیتا ہے اور ایریہ جہاں ہمارے پاس درائیو کونٹیٹی ہے یعنی کہ آپ نے درائیو کیا ہے یہ کونٹیٹی کس سے بیس کونٹیٹی سے یعنی کہ درائیو کا مطلب ہی ہے کہ کسی چیز سے نکالنا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ درائیو کونٹیٹی یعنی کہ ایریہ جو ہے وہ ہم نے کس سے نکالا ہے بیس کونٹیٹی اس کو use کرتے ہوئے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے لینٹ ہے اسی طرح اگر میں لینٹ کو ملٹیپلایا کروں لینٹ سے اور پھر ایک مطلب تین دفعہ میں اس کو ملٹیپلایا کروں تو ہمارے پاس کیا بناتا ہے студنٹس وہ ہر پاس بناتا ہے وولیم ٹھیک ہے اب وولیم جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اگن جو ہے وہ ایک ڈرائیب قوانٹیٹی ہو گئے ٹھیک اور اس کا جو ہمارے پر یونٹ ہوتا ہے اس ورنس وہ کیا ہوگا میٹر کیوب ہوگا جس طرح سے ہم نے لیند کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے تو اس کو میں نے جب تین درہ ملٹیپلائی کیا تو اس کے پر کیوب آگیا اور ایڈیا کا جو یونٹ ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا میٹر سکر ہوگا ٹھیک تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے شرونٹس ڈیفرنشییٹ کر سکتے ہیں بیٹوین بیس کونٹیٹیز اور ڈرائیب کونٹیٹیز ٹھیک پھر اس کے بعد اگر ہم اس کی ہی ایک 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 سایز کرتے ہیں جس میں یہ سیکنڈ کوسٹن آجاتا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے identify کر سکتے ہیں بیس کونٹیٹیز اور ڈرائیب کونٹیٹیز کو اب یہاں جو ہے میں نے آپ کو کچھ کونٹیٹیز لکھیں جس میں آپ نے identify کرنا ہے کہ ہمارے پر بیس کونٹیٹیز کونسی ہوں گی اور ڈرائیب کونٹیٹیز ہوں گی اب سب سے پہلے ہم بی ون جو ہے ان کی کلکولیجنز کرتے ہیں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے ہم جو کونٹیٹی دیکھ رہے وہ ہمارے پاس دینسٹی کی اب دینسٹی کا جو ہمارے پاس فرمولا ہے سب سے پہلے آپ نے فرمولا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے اس سے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایدر یہ ڈرائیب کونٹیٹی ہے یا پھر ہمارے پاس بیس کونٹیٹی ہے دینسٹی کا جو ہمارے پاس فرمولا ہے وہ ہمارے پاس محس پر یونٹ وولیم ٹھیک ہے محس پر یونٹ وولیم اچھا محس جو ہمارے پاس جو ٹیبل آیا تھا بیس کونٹیٹی کا اس پہ ایک ہمارے پاس جو یونٹ ہے جو بیس یونٹ ہے محس یعنی کہ محس ہمارے پاس کیا ہوگا ایک بیس کونٹیٹی ہوگی جس کا ہم ایسا یونٹ میں کجی کرتے ہیں اور وولیم جو ہے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایک ڈرائیب کونٹیٹی ہے اور جس کا یونٹ جو ہے ایک ہمارے پاس ڈرائیب کونٹیٹی بن جائے گی کیونکہ یہاں ہمارے پاس ڈرائیب کونٹیٹی جو ہے وہ ڈیوائید ہو رہی ہے تو as a result بھی جو ہمارے پاس ڈرائیب کونٹیٹی بنے گی ٹھیک پھر اس کے بعد 2 ہمارے پاس force جو ہم جانتے ہیں according to newton جو ڈیوائید کیا جائے گا اور acceleration جو ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ سکیر یعنی میٹر پر سیکنڈ سکیر یعنی ہمارے پاس کیا لین لین دیوائید بائی ٹائم کا سکیر ٹھیک لین دیوائید بائی ٹائم کا سکیر ٹھیک تو یہ اس کا unit ہو گیا اب یہاں لگ دیا ٹھیک ہے L ڈیوائید بائی ٹی سکیر اچھا اب L ڈیوائید بائی جو ہمارے پاس ٹی سکیر ہے یا پھر ڈیسٹنس ڈی سے ڈی نوٹ کیا جاتا جاتا تر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیسٹنس ڈیوائید ڈیوائید ڈیسٹنس بھی ہمارے پاس ایک بیس قانٹیٹی ہے جسے ہم لیندھ کہتے ہیں اور ٹائم بھی ہمارے پاس ایک بیس قانٹیٹی ہے لیکن جب ہم نے ان تینوں قانٹیٹی کو آپ پاس ملٹیپلائی یا ڈیوائید کیا تو ہمارے پاس ایک بنا گی ایک ڈیوائید بنا جو کہ ہم نے بیس قانٹیٹی سے نکالی تھی تو ایسا ریزلٹ ہمارے پاس یہ کیا ہوگی ہمارے پاس ایک ڈیوائید قانٹیٹی بن گے یعنی ایسی قانٹیٹی جو ہم بیس قانٹیٹی سے نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس کلاتے ہیں درائیو قانٹیٹی کلاتے ہیں اب یہاں ایک جو تھرڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے م ایس کلاتے ہیں جس ہمارے پاس کیا ہے ایک بیس قانٹیٹی ہے جس کو ہم میرے کرتے ہیں جس ایسا یونیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس آگئی یہ بیس قانٹیٹی ہے اس کو ہم نے کسی دوسری قانٹیٹی سے نہیں بلکہ یہ ہمارے پاس ایک بیس جس کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے اس میں آجاتی چیز جو کہ ہم میاس کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ثرڈ آجاتی ہے ہمارے پاس قانٹیٹی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے سپیڈ ٹھیک ہے سپیڈ جو ہے جیسا میں میں نے آپ کو پسلے acceleration بتایا کہ سپیڈ جو ہوتی ہے یا پھر سپیڈ یا پھر آپ ویلوسٹی کہ سکتے ہیں وہ پاس دیسٹنس ڈیوائیڈ 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 اس کو ہم نے کسی دوسری quantity سے جو ہے وہ ڈرائیڈ نہیں کیا یہ ہمارے پاس ایک بنیاد کے طور پر رکھی گئی ہے جس کے ذریعے ہم time کو معیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کے آگے base quantity پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو 6 number پہ ہمارے پاس جو quantity آجاتی ہے time کے بعد وہ ہے ہمارے پاس length ٹھیک ہے length جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک base quantity ہے اس کو یہاں جو یہ repetition کو شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس base quantity ہے اس کوٹ دوسریafہ کے ہمارے پاس ہےTom espereacher بھی STUDENTS ہمارے پاس یعنی کہ تیمپریچر جس کے ذریعے ہم میئر کرتے ہیں کہ کتنی body hot yeah cold ہے وہ بھی ہمارے پاس base quantities میں آ جاتی ہے اور اس کا کا unit ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے kelvin یعنی کہ kelvin جو ہے وہ ہمارے پاس ایسا unit ہے جس کے ذریعے ہم temperatuur کو میئر کرتے ہیں اور ایٹھھ نمبر پہ ہمارے پاس جو quantity آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کونسی ہے وہ ہمارے پاس ہے وولیم وولیم جو ہے student دیسیہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوئی ہے کہ ہم لینڈھ کو اگر ملٹیپلائے کر دیں تین دفعہ ماتےwolfی لینڈھ ملٹیپلائے بلی لینڈھ ملٹیپلائے بلینڈھ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بناتا ہے وولیم بناتا ہے اور اس کا جو unit ہوتا ہے وہ مہم پر میٹر کیوب ہوتا ہے تو کیونکہ یہ ہمارے پاس بیس کونٹیٹیز کو ملٹیپلائی کر کے نکلے اس وقت سے ہمارے پاس ایسا رزرٹ ہیے ہمارے پاس ایک ڈرائیف کونٹیٹی بن گئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈرائیف کونٹیٹی آگے ٹھیک ہے اچھا تو یہ سٹوڈنٹس اس طرح سے جو ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں بیس کونٹیٹیز اور درائیف کونٹیٹیز